پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کا آغاز کپتان پھر عوام میں جانے کو تیار کھلاڑی مستعد تحریک انصاف آج دہور میں عدلیہ بچاؤ پاکستان بچاؤ ریلی نکالے گی عمران خان قیادت کریں گے زمان پارک سے داتا دربار تک جگہ جگہ ریلی کا بھرپور استقبال کیا جائے گا تمام تیاریاں مکمل مزنگ چونگی پر بڑی اسکرین نصف کر دی گئی عمران خان شرکہ کا لہو گرمائیں گے حکومت پی ٹی آئی کو ڈرانے لگی مراز نے ملک کھا ملک میں حالات بہتر نہیں ہیں پی ٹی آئی کو ریلی کے لیے بہتر انتظامات کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ کے واضح احکامات الیکشن کمیشن حکم کی تعمیل کے لیے متحرک سیکرٹی الیکشن کمیشن کی سربراہی میں تین رکھنی وقت پشاورت پہنچ گیا گورنر کے پی سے ملاقات شروع الیکشن کی تاریخ پر مشاورت کی جائے گی توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وارن گرفتاری موتر اسناباد ہائی کوٹ کا تیرہ مارچ کو ذاتی حیثیت میں سیشن عدالت میں پیش ہونے کا حکم توہینی الیکشن کمیشن میں عمران خان اور خواد چودری چودہ مارچ کو طلب دونوں کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری عمران خان کے خلاف انتقامی چال توشہ خانہ کے اس بطور ہتیار استعمال حکومت کی سوئی گھڑی پر اٹک گئی نایب کی چار اکنی تحقیقاتی ٹیم دبائی جا پہنچی دکانوں کا معاینہ اہل کار گھڑی کے مبینہ خریدار عمر فاروق کے گھر بھی گئے گھڑی کی فروغ سے مطالق اہم معلومات اکھٹی کر دی عمران خان کی ویڈیو لنک سے عدالت پیشی کی اجازت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض ختم کر دیا آج ہی سماعت کے لیے مخرج کرنے کی ہدایت اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست تمام کیسز میں ویڈیو لنک میں پیش ہونے کی اجازت دینے کی استداد تمام ماتا ہے تدالتوں میں بھی ویڈیو لنک پر پیشی کی درخواست ہم ماں ہم بہنیں ہم بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے وجود زند سے ہے تصویر کائنات میں رنگ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے گراچی لاہور اور اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں تقریب اور ریلیا نکالی جائیں گی گوگل نے ڈوڑل کر دیا حورت مارچ کی اجازت دینے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں استماع چیف جسٹس آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ محفوظ کر لیا استفسار کیا کیا فریڈم آف اسمبلی آئین پاکستان نے حق نہیں دیا آپ کو کیا فتشہ ہے بینرز اور پلیکارز ماضی کی بات ہیں وکیل نزاکت عباسی نے دلائل میں کہا اجازت نامہ دیتے ہوئے آرٹیکل سولہ کو نظرانداز کیا گیا جہاں جانتے سیلوں میں ڈسٹرکس میں لمبا سفر تھا اور مشکل بھی تھا زائر ہے کیونکہ ہائی کورٹ کی اسٹری میں آج تک کسی خاتون نے یہ الیکشن نہیں جیتا یہ تو میری اپنی کمیورٹی ہے جو وہ فیلنگ پراؤڈ اور مائی سکسس پاکستانی خواتین کسی سے کم نہیں سباہت رزوی نے ثابت کر دکھایا لاہور ہائی کورٹ بار کی ایک سو تیس سالہ تاریخ میں سیکٹری منتقب ہونے والی پہلی خاتون بن گئی سباہت بنی دنیا بولہم مہمان خواتین کے لیے حقوق کے لیے فرانفورٹ پر رہنے کے آزم کا اظہار کیا پی ایس ایل میں خواتین بھی پنجہ آزمائی کریں گی نمائشی ویمنز لیگ کا میچ آج راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا ویمنز لیگ میں دس غیر ملکی کرکٹرز بھی ایکشن میں نظر آئیں گے اسلامباد یونائٹیڈ نے ملتان سلطانس کو دلچس مقابلے کے بعد دو وکٹوں سے زیر کر دیا پشاور ظلمی نے لاہور کلندرز کو پینتیس رن سے مات دی پی ایس ایل پر خصوصی نشریات آج ظلمی گلاڈیئٹرز میں زور کا جون پڑے گا پول پر کھیل کا جنون پی ایس ایل پر خصوصی نشریات رمیز راجہ اور سخلین مشتاق نے ظلمی اور یونائٹیڈ کی کامیابی کو جارہانہ حکمت عملی کی وجہ قرار دے دیا کہا پشاور ظلمی کی جیت میں تمام کھلاڑیوں کا کردار ہے اسلامباد یونائٹیڈ نے بھی بہترین کھیل پیش کیا پاکستان ٹیم کا دورہ آسٹریلی آسٹریل بھی بورٹ نے روہ برس تین ٹیسٹ میچز کی تصدیق کر دی دسمبر کے ورسٹ میں پہلا ٹیسٹ پرٹس میں ہوگا میلوون اور سیڈنی میں بھی میچز کھیلے جائیں گے اسرائیلی فورسز کی دہشتگردی جاری چھے فلسطینی شہید سہہنی فورسز اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں نام نحال چھاپے کے دوران فلسطینیوں کو شہید کیا حملے میں چھبیس افراد زخمی بھی ہوئے ترکیہ کی عالمی شہرت یافتہ شیف براک آزدمیر زلزلہ متاثرین کی دل جوئی کے لیے سرگرم خصوصی موبال کچن کے ساتھ پہنچ گئے بچوں کے لیے برگر تیار کر کے تقسیم کیے امریکہ نے روش نہ بدلی تو تصادم ہو سکتا ہے چین کا انتباہ وزیر خارجہ چون کینگ نے کہا دونوں ممالک نے درمیان کشیدگی کی وجہ امریکہ ہے واشنگٹن خانون کی بات کرتا ہے خودعمل نہیں کرتا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں بول کی خلاف سازش ہوئی نہ گوا ملا نہ ثبوت لیکن کیس میں اب تک بریت کیوں نہ ہوئی جب مدعی اور تفتیشی خود اعتراف کر چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو کیس میں بریت کیوں نہیں ہوئی بول اپیل کرتا ہے کہ کیس عوام کے سامنے سنا جائے تاکہ عوام بھی جان سکیں کہ بول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ دن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے